اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں شوئے بٹی یوٹیوب چینل آپ کا ایک دفعہ پھر خوش آمدی دیں میرے اپنے چینل میں آپ کے اپنے چینل میں آج کی ویڈیو بنانے کے مقصد یہ ہے کہ آج کچھ دیر پہلے راول شرجیل ہیں جن کو نہیں معلوم ان کو بتاتا چلوں کہ پیپلز پارٹی کے شرجیلی نام میمن ہیں ان کے بیٹے ہیں اسٹارٹ میں آپ نے دیکھو گی ایک پوز فیس بک کی رکھی ہے انہوں نے ایک پوز دی اور کچھ پکچرز جو آپ نے دیکھی یہ رکھی ہیں جس میں وہ پی ایس تھرٹی سکسٹی تھری جو ہیدراباد کے سائیڈ ایریاز کی ہے وہاں پہ انہوں نے سولر پلیٹز اور سیٹ اور پنخہ ڈیسٹوگٹ کیا بہت اچھی بات ہے پر سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کا پیسہ تھا اور میرا پیسہ تھا میرے ٹیکس کا پیسہ تھا آپ کا پیسہ تھا اس پر شرجیلی نام کے بیٹے کی کیا تصاویر کر رہی ہیں آئی ٹھنگ وہ تو کوئی ایم پی اے وغیرہ یا اگر ایم پی اے بھی ہو تو اس کی تصویر بنتی نہیں ہے برحال ایم پی اے نہیں ہے وہ بس اس وجہ سے تصویر پیپلز پارٹی کا جھنڈا ہے کہ وہ شرجیلی نام میمن کا بیٹا ہے تو اکثر جب اس طرح کی پوسٹیں میرے سامنے سے گزرتی ہیں اور آپ لوگ سامنے سے گزرتی ہیں تو یہ کیا جانبوچ کے ہماری دلوں پر چھوڑیاں مارتے ہیں اور اپنے ہلکے کے عوام کو یہ کچھ سے چند سولر کی پلیٹیں ہیں اور یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ اس نے خود لکھا ہے پوسٹ آپ اسٹارٹ میں پڑھ سکتے تھے پاز کر کے کہ جو یو سی فنڈ ہے اس میں سے ہم نے لیں گے بھائی یو سی فنڈ نہ میرا ہے نہ آپ کا ہے نہ شرجیل میمن آپ کے والد صاحب کا ہے یہ گورنمنٹ کا ہے اور ہمارے ٹیکسوں کے پیسے کا ہے اس پہ آپ اپنی پبلسٹی کر رہے ہیں آپ کا کیا جائے آپ کا پیسہ تھوڑی ہے کہ آپ نے اوپر تصویر اپنی چھپا دی ہیں یار اگر ایک اچھا کام گورنمنٹ کر رہی ہے انیشیل لیا ہے سولر سیٹ دے رہے ہیں پرکھا دے رہے ہیں قریبوں کو تو اچھی بات ہے وہ بھی مجھے پتا ہے کہ آپ اپنے جو چند گنے چنے ووٹرز ہیں اور ووٹرز بھی کیا اتنی پلیٹس ہی ہیں اور یہ سیٹ ہی نہیں ہیں جو مقصود گاؤں ہوں گے آپ کے ووٹرز ہوں گے ان کا جو ایک گھر کا بڑا ہوگا جو آپ کو سب سے زبردستی ووٹ اور زینی گلام تو ہم کنوے سے ہی ہیں ان سے لے کے دیتا ہے اس کو آپ دے کے خوش کر دیں گے اور وہ بھی آپ کے ایک طرف سلاب سے سندھ کا برا حال ہے پتہ نہیں کیا کیا ہوا پڑا ہے پر جب یہ پلیٹے اور بیٹری ملتی ہیں یا اس طرح کی چیزیں آپ لوگ ایک کسی گاؤں کے بڑے کو دیتے ہیں تو اس کا سمیر مر جاتا ہے اور وہ پھر اپنے برادری میں اور وہ اس طرح سے آپ کو ووٹر لے کے دیتا ہے تو کوئی یعنی کہ مجھے سمجھ نہیں آرہی کوئی پوچھنے والا نہیں آپ لوگوں سے کہ آپ نے اپنی تصویر اٹھا کے لگا دی چلو شرجل میں منہ حالانکہ ایم پی ہیں اور وزیر بھی ہیں سندھ کے اگر انہوں نے پہلی بات اگر یوسی کے پیسے یوز ہوئے تو پھر ان کی تصویر کا بھی تکنی بنتا ہے اور آپ کی تصویر کا تو شرجل راول صاحب آپ کی شرجل کا تو بالکل ہی تکنی بنتا ہے ہمارے پاکستان کیا سندھ کے عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے آپ اگر امانتی کے طور پر کسی گریب کو چلو مان لیا دے رہے ہیں اب تو اس میں آپ کی تصویر کا کیا جائے آپ کی پبلیسٹی کا کیا جائے یہ اس طرح سے کب تک چلتا رہے گا سندھ کے عوام کے ساتھ پیسے کسی کے ہمارے ٹیکس کے مزے اور پبلیسٹی آپ اپنی کر رہے ہیں یہاں تو ہوتا نا کہ آپ نے اپنی جیب سے دیئے ہیں اور یہ سارا کچھ دیا ہے تو بہت زیادہ خوشی ہوتی اپریشیٹ کرتے ہیں کہ یار واہ شردیل میمن صاحب کے بیٹے نے اتنا اچھا کام کیا ہے کہ لوگوں کو سولر پلیٹس اور بیٹری اور پنخہ دیا ہے سولر کا گریبوں کے لیے دکھ رکھتے ہیں درد رکھتے ہیں پر جب میں نے یہ پڑھا کہ یہ تو یوسی کے فنڈز کے میں سے ہیں یار اور یوسی کا فنڈ مطلب گورنمنٹ آپ سندھ نے دیا ہے اور سندھ گورنمنٹ کو ٹیکس پیر ہم ہیں میں ایک سیلریٹ پرسن ہوں یار میں ٹیکس ہر مہینے دیتا ہوں میری سیلری میں سے کٹتا ہے اور میرے جیسے لاکھوں لوگ ہیں پاکستان میں جو یہ ٹیکس دیتے ہیں پر ان کو کچھ نہیں ملتا ہے آپ ہمارے پیسوں سے آیاشیاں بھی کرتے ہیں اور اس طرح کے چونچلے بھی پال رہے ہوتے ہیں اور اپنی تصویریں بھی چھاپ رہے ہوتے ہیں تو یہ کوئی اچھا سائن نہیں دیا ہے آپ نے کہ کسی اور کے پیسے سے اپنی تصاویر لگا کے اور چھاپ رہے ہیں اس سے بہتر تھا کہ یہاں تو پہلی بال تو پیپلز پارٹی کا جھنڈا نہیں ہونا چاہیے تھا اصوراں دیکھا جائے تو پیپلز پارٹی کا بھی جھنڈا نہیں ہونا چاہیے تھا شرجیل میمن صاحب کی بھی پکچر نہیں ہونی چاہیے تھی اور آپ کی تو بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے تھی اچھا مجھے غصہ کرنا ہے آپ کر لیجئے گا جو آپ نے اگر کچھ کرنا ہو کیونکہ در بھی لگتا ہے نا عام بندہ ادھر سندھ میں بات بھی نہیں کر سکتا کیا بتا آپ ایڈریس میرا نکال کے آپ مجھے اٹھوا دیں پولیس کے حوالے یا کوئی کسی جھوٹے کیس میں ڈالیں یہ بھی ہو سکتا ہے یہاں کچھ بھی آپ کروا سکتا ہے کہ آپ نے بات کی تو کی کیسے پر آپ کچھ تو خدا کا یار سوچیں کہ آپ کا ان پلیٹوں سے دور دور تک کوئی تعلق کوئی واسطہ نہیں ہے اگر آپ مجھے نہیں پتا آپ شاید یوسی کیا بتا چیئرمن ہوں ابھی بلدیات الیکشن ہوئے ہیں مجھے نہیں پتا اگر ہوں بھی مان بھی لیا چلو مان لیا آپ یوسی کے چیئرمن ہیں کانسل کے چیئرمن ہیں کانسلر ہیں زلہ ناظم ہیں زلہ کانسلر ہیں پر پھر بھی آپ کی تصاویر یار عوام کے پیسے کو اس طرح سے نہ کریں اگر آپ عوام کا پیسہ عوام پر خرچ کر رہے ہیں اچھی بات ہے پر بیچ میں یہ جو تصاویر اور یہ جو اپنی پبلیسٹی بیچ میں کر رہے ہیں یہ مت کریں اگر دیں نہیں تو پھر اس ان کے جو بھی ٹیکس پیر ہے میرا بھی ٹیکس کا پیسہ ہر مہینے جاتا تو میری بھی تصویر دیں پھر کیونکہ میرا تو پیسہ الگا ہے اس میں میرا ٹیکس کا پیسہ ہے اگر گریبوں تک جا رہا ہے تو پھر تو سب کی تصویر ہوں آپ ہی کی تصویر کیوں صرف اس لئے کہ آپ شرجل نام صاحب کے بیٹھے ہیں تو پبلیسٹی اس طرح کی اسٹرنٹ سے نہ کریں مہربانی ہوگی آپ کی آپ گریبوں کے لیے اچھے اچھے کام کرتے ہوں گے آئندہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو تفیق دے پر اپنے پیسوں سے کریں جب آپ نے اس طرح کی پبلیسٹی کرنی ہے تو اپنے پیسوں سے کریں حکومت کے پیسوں پر یہ چیزیں نہ کریں مجھے یہ نہیں سمجھا رہی کہ بلاول صاحب اتنے پڑے لکھے ہیں باہر سے پڑھ گئے ہیں ان کی سوچ اور کافی یعنی کہ ایک آگے کی ہوگی وہ بھی کس طرح سے اس طرح کی چیزیں برداشت کر رہے ہیں یا پھر آسیو زرداری صاحب وہ بھی اس طرح کی کیسے چیزیں دیکھ کریں بلاول صاحب کو اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے کہ یار یہ نہ کریں اگر گورنمنٹ کیا تو پاکستان کا نام یوز ہونا چاہیے گورنمنٹ آف سندھ کا نام یوز ہونا چاہیے یا تو مراد علی شاہ صاحب اگر سیاں میں پہلی بال تو ان کی بھی تصویریں یار ہونی نہیں چاہیے کون دیتا ہے یار کون سے ملک میں ہوتا ہے اگر پھر بھی آپ کو اتنی زور کی تصویر آئی ہوئی ہے تو آپ دے دیں وزیر اللہ سندھ کی دے دیں بنتی تو نہیں ہے پر دے دیں اگر اتنی زور کی آئی ہوئی ہے پر آپ کے پاس کوئی اتنا کوئی نہ بڑا عوضہ ہے نہ کچھ ہے صرف آپ شرجل میمن صاحب کے بیٹے ہیں فرزند ہیں اور آپ کی تصویر آگئی ہے پبلیسٹی کے لیے کہ ہلکے کے لوگوں میں ہم یوسی کے پیسوں سے اور فرنڈ سے یہ چیزیں بانٹ رہے ہیں افسوس ہوا ہے اس لیے اچھا یہ صرف میں کیونکہ میں بھی ایک سندھ باسی ہوں یہ میرا تنقید کرنے مقصد نہیں ہے یہ میں اپنے دل کا ایک درد آپ کے لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں حکم برسندی اور پیپلز پارٹی کے سامنے کہ یہ ہمارا عوام کا درد ہے ایک طرف سلابزدگان برے حالات میں ہیں اور آپ کی طرف سے اور زیادہ ان کی دلوں میں آ رہی ہیں نفرتیں آ رہی ہیں پیپلز پارٹی کے لیے کہ کچھ کیا نہیں ہے اتنا بڑا عذاب آیا اتنا کچھ کیا نہیں ہے جتنا کرنا چاہیے تھا گورنمنٹ کو یہ اتنے سالوں سے پر اوپر سے جب ایسی چیزیں آئیں گی بولتے ہیں نا زخم میں نمک چھڑکنے والی باتیں اور یہ چیزیں تو زخم قریدے جائیں گے بلاو البوٹو صاحب آپ پلیز اس چیز کا ایکشن لیں اگر آپ تک آواز پہنچتی ہے کہ اس طرقے سے نہ کریں عوام کے پیسے کے ساتھ اپنی پبلیسٹییں نہ کریں اور جو وہ تو بالکل ہی نہ کریں نا جو صرف اس ناتے پہ کرنے کے میں کسی کا بیٹا ہوں خدا رہا اسی چیزیں نہ کریں اور عوام سے بھی میری جو بھی اگر کسی پاس میری ویڈیو جاری تو ان سے بھی گزارش ہے کہ کانڈی کچھ آپ بھی آواز اٹھائیں تاکہ اس طرح کی کم سے کم چیزیں نہ ہو سکیں صرف ویڈیوز دیکھنا مقصد نہیں ہونا چاہیے ان پہ کچھ نہ کچھ جیسے میں نے بھی ایک چھوٹی سا آواز اپنی کوشش کیا الحمدللہ اگر جب 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 جا کے میں کوشش میں ہوں کہ جب میری ایک آواز بڑی بن جائے گی کسی مقام تک پہنچا گی جب آلا مقامات تک پہنچے گی تو میرا ہر علکے میں سے اس کے مسائل اٹھا کے ان کے کانوں تک جو بھی ہمارے ہیں ان تک میں پہنچاؤں گا نہیں بجاؤں گا ان کے کانوں میں اتنی زور زور سے بجاؤں گا کہ ان کو وہ مسئلہ اس علکے کا حل کرنا پڑے پھر اس کے لئے شاید وقت کی ضرورت ہے وقت لگے گا جب تک وہ آواز میری اتنی بڑی ہو سکے اس میں آپ لوگوں کا ساتھ چاہیے ہوگا تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ ساتھ دیں گے ابھی جس طرح یہ میں نے ویڈیو بنائی مجھے نہیں لگتا پہنچے گی پھر جس دن میری آواز اتنی بڑی ہو گئی تو میں بتا رہا ہوں ہر ایک ہلکے کی سندھ کے جتنے بھی ہلکے ہیں پھر پاکستان کے جتنے بھی آہستہ پاکستان لیول پہ جا کے ادھر کے ہلکوں کے ایک ایک مسئلہ کو اٹھائیں گے اور ان کے کانوں میں بجائیں گے اتنی زور سے بجائیں گے کہ یہ خود ہلک کریں گے اور اسی طریقے سے ہم پاکستان اپنا آگے لے کے جا سکیں گے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ آپ نے ویڈیو دیکھی خدا حافظ